لیکن پرابلم ساری یہ ہے کہ اب یہ عرشہ شریف کا جانا اس ملس سے اس دنیا سے اب یہ غیرت کی بات ہے کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو کوئی ڈرے یا مرے میں ضرور کھڑا ہوں گا میرا وہ دوست بھی تھا میرا میزبان بھی تھا اور میرا بہت پیارا دوست تھا اور اس کی جو شہادت ہوئی ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے میں آپ کو ساری وہ تفصیلیں بتاؤں گا اور آنے والے دنوں میں بہت کچھ بتاتا رہوں گا کیونکہ اب میں نہیں رکھوں گا اگر عرشہ شریف کو گولی لگ سکتی ہے تو گولی پھر کسی کو بھی لگ سکتی ہے آپ کو مجھے بھی لگ سکتی ہے لیکن موت کا تیین اللہ نے کیا گا ہے نمبر ایک عرشہ شریف کا قتل ہوا ہے جس کی سازش پاکستان میں ہوئی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ عرشہ شریف کا کوئی ایویڈنس کوئی موبائل کوئی لیپ ٹاپ نہیں شواید مٹا دیے گئے ہیں نمبر تین یہ کس کی تحقیقات کہاں تک پہنچتی ہے خاص طور پر ہمارے پاکستان کے سسٹم کے اندر انصاف میں پتہ ہی ہے اور بیرون ملک جس جگہ پہ حادثہ ہوا ہے کینیا میں وہاں کے حالات پاکستان یا پاکستان سے بتر ہی ہیں اس کے بعد کرکس کے اندر یہ کوئی گولی بیس گولیاں چلی ہیں اور بیس گولیوں میں عرشہ شہید شہید ہو گیا ایسا بھی نہیں ہوا عرشہ شریف کو میرے حساب سے گاڑی کے اندر سے مارا گیا ہے یا بہت کلوز رینج سے مارا گیا ہے عرشہ شریف کو کوئی آٹھ دس بیس گولیاں نہیں لگیں عرشہ شریف کو میرے حساب سے دو گولیاں لگیں ہیں جو سینے پہ اور سر پہ ہے اور سینے پہ اور سر پہ لانگ رینج شوٹنگ سے نہیں لگ سکتی اگر لگتی تو دس بیس لگتی نمبر ایک اس کے بعد جو کہانی رسائی گئی وہ کہانی یہ تھی کہ جی کڈنیپنگ ہوئی کہ بچے کی اور اس بچے کی اس گاڑی میں موجودگی اس کیس ریلیٹڈ اس گاڑی کو تاقب کیا اس کو روکا اس پہ گولیاں چلی تو اگر بچہ گاڑی میں موجود تھا تو کیا دنیا کی کوئی بترین پولیس بھی کھلے عام گولیاں چلائیں گی اگر اس گاڑی کے اندر کوئی موجود تھا بچہ آپ ٹائر پہ گولیاں چلاتے گاڑی پھر بھی نہیں رکتی تو آپ ڈرائیور کو گولی مارتے لیکن اس گاڑی کے اندر صرف کول پلانڈ بروٹل مرڈر قتل صرف عرشد شریف کا ہوا ہے کسی اور کا نہیں ہوا جو خرم نامی شخص اور وقار نامی شخص آ رہے ہیں یہ میرا اور آپ کا بس کا کام نہیں ہے پاکستان میں کسی اور سیاسی شخصیت کا کام ہو دنیا کے شہر میں اس سے دو گھنٹے دور ایک فارم ہاؤس ارینج کریں اس فارم ہاؤس میں اس کو چھپائیں اور فارم ہاؤس میں چھپانے کے بعد دنیا میں کسی کو پتا نہ ہو اور یہ حادثہ پیش آئے اب میں اس کی تفصیلات میں آ جاتا ہوں کہ عرشد شریف کے ساتھ ہوا کیا ہے وہ ایک اماندار بہادر ندر زوردست انسان تھا شہید ہے تو آج بھی ہمارے اندر ہے اور اگر ہم میں کوئی غیرت ہے تو ہمیں اس کے بچے اور فیملی کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہونے پڑے گا جیسے آپ اور میں اپنے گھر کے بچوں کھڑے ہوتے ہیں اس کی قیمت کیا دینی ہے وہ بھاڑ میں گئی لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ضمیر وہ تکلیف اور وہ جو ویڈیوز اور آپٹکس جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو معلومات مجھے ہے میں نہیں برداشت کر سکتا اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے ویڈیو بنا کے نام دے دی ہیں ان لوگوں کے میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے نام بھی دے دی ہیں انٹرنیشنلی بھی دے دی ہیں لوکلی بھی دے دی ہیں اور مجھے کچھ ہوا اور میں مارا گیا تو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے دولت کی میں ملینز آف ڈالرز خرچ کر چکا ہوں اگر مجھے کچھ ہوا اور میں مر گیا تو وہ شخصیات جو اس سازش کا حصہ ہیں وہ بھی تین گھنٹے کے اندر اسی طرح مارے جائیں گے وہ کتنے بھی بڑے طاقتور لوگ ہوں ان کو بڑا کلیر میسج ہے میرا میجھے گولی لگی اور میں مرا تو تین سے پانچ گھنٹے اندر تمہیں بھی گولی لگے گی اور تم بھی مرو گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہانی اور یہ سازش شروع کہاں سے ہوئی ہے یہ ایک سازش اور ٹولہ بنایا گیا عرشت شریف نہ بھاگنے والا آدمی نہ ملک چھوڑنے والا آدمی تھا عرشت شریف کے اوپر جو ایف آئرے کٹی وہ کٹی پندرہ کٹی یا سولہ کٹی لیکن عرشت شریف نہ اس ملک چھوڑنے کو تیار تھا نہ ملک چھوڑا تھا وہ بھی بجا بتاؤں گا کہ میں کیوں یہ سا باتیں کر رہا ہوں عرشت شریف کو سازشیوں نے ڈرائیا بتایا مجبور کیا اور وہ وہ شخصیتیں جن کو بلیف کرنا بنتا ہے اور اس کو یہاں سے نکال دیا گیا جب نکال دیا گیا تو وہ دبائی پہنچا جب وہ دبائی پہنچا تو کہا گیا کہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی نامعلوم ادارے نے دبائی سے نکلوانے کے لیے اس کو پر پریشر ڈالا اور دبائی حکومت نے اس کو نکال دیا یہ بھی بالکل بے بمیاد اور جھوٹی بات ہے میں اس کے شواہد بھی آپ کو دوں گا جتنے دن کا ویزا تھا اتنے دن وہ دبائی میں رہا جب ویزا نہیں جب ویزا نہیں ختم ہو گیا تو اس کو وہ دبائی چھوڑنا پڑا لنڈن کی ڈائیورجن بتائی گئی کہ وہ لنڈن چلے گئے ہیں وہ لنڈن بھی نہیں گئے تھے پھر اس شخص نے جس پہ وہ بھروسہ کر رہا تھا جو یہ منصوبہ بندی کر رہا تھا جو یہ سازش کر رہا تھا یہ سازش کے حصے کے اندر پورا پاکستان پسا ہے آج جس کو آستینوں کے ساپوں کے بارے میں بتا چکا ہوں اپنے چیئرمن وزیرعظ ایکس وزیرعظم عمران خان صاحب کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سازش رچائی جا رہی ہے اس سازش کے تانے بانے اور سازش کی جو بینیفٹس ہیں وہ مقاصد کچھ اور ہیں سب کوالٹی پرکتی بھی چڑھا دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب جو مارچ پورا مند کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور رائٹ ہے لیکن میں بہت کلیلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس مارچ کے اندر خونی خون موتی موت اور جنازے جنازے نظر آ رہے ہیں اور وہ جنازے دیے جائیں گے اور میں اپنے معصوم پاکستانیوں کو کسی کچھ چند لوگوں کی سازش کے تحت نہیں مرنے دوں گا اپنی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ یہ لاشوں کا اور خون کا کھیل اس بلک میں بند ہو ارشد شریف اپنے مقصد اپنے بیانیے اپنی سوچ پہ بلکل امانداری سے کھڑا تھا نہ اس کو موت کا ڈر تھا نہ وہ بھاگنے والا تھا نہ اس کو کوئی پیسہ خرید سکتا تھا لیکن جو اس کو مقاصد بتائے گئے اس مقاصد کے پیچھے ہی سازش تھی اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں ہفتوں میں نہیں وہ سب پردے چاک کر دوں گا مجھے فکر نہیں ہے میں اپنے گھر والوں کو اپنے بی بچے اور اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو توفے میں ان کی لاشیں بھی ملیں گی یہ میرا وعدہ ہے یہ میں حضب میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو کر کے بتاؤں گا میں رہوں یا نہ رہوں ارشد شریف کو دبائی سے کوئی عام آدمی کینیا نہیں بجوا سکتا تھا کینیا کیوں چوس کیا گیا کینیا میں اس کو کس نے چھپایا کینیا کے اندر کس سے وہ رابطوں میں رہا کینیا میں وہ کیا کرتا رہا اس کے پسے پردہ وہ منصوبہ بندی والے لوگ ہیں وہ سازشی لوگ ہیں وہ بیمان لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں جو میری پارٹی کو نقصان دینا چاہتے ہیں جو اس سیاست کو نقصان دینا چاہتے ہیں اور اپنی خواہشات اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگ کو مروانے پہ تلے لیں یہ کول بلڈیڈ پلانڈ مرڈر ہے اس کو کوئی یہ ڈرامے بازی کا نقصہ نہ دے کہ ایک جگہ پہ ہاتھ دیا اور پولیس دے وہ نہیں رکی تو گولیاں چل گئی سب ڈراما ہے سب جھوٹ ہے میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی کبائل فون ملے گا نہ کوئی لیپ ٹوم ملے گا نہ کوئی شواید ملے گے نہ کوئی سمود ملے گے اور نہ ہی کوئی انصاف اس ملک پہ تو آپ انصاف کی بات کر نہیں سکتے اب آجائیں آپ مارچ کے اوپر مارچ کے اندر بھی لاشے دی جائیں خون دیا جائے گا بے گناہ لوگوں کا امپورٹنٹ لوگوں کا کسی قسم کبھی چیز ابھی کسی وقت بہت کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ منصور عبدی کچھ اور ہے اسٹیبلشمنٹ کو ارشد شریف کے کیس کے اندر ارشد شریف اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا ارشد شریف آنے کو تیار تھا ارشد شریف کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں تھا لیکن جنہوں نے اس کو جس مقاصد اور جس سازش کے تحت اس کی اپنی سوچ کے اوپر اس کو برین واش کیا وہ اپنے مقصد کو امانداری سے نبا رہا تھا اس کو جو صحیح لگ رہا تھا وہ وہ کر رہا تھا جو اس کو غلط لگ رہا تھا وہ اس کو بتا رہا تھا لیکن پسے منظر ایسا کچھ نہیں تھا یہ ایسی بات ہے کہ اگر میرا چیئرمن مجھے کوئی بات بتا رہا ہے تو میں نائنٹی نائن پرسنٹ اس پر یقین کروں گا ایسے ہی وہ لوگ تھے جو اس سازشی بیانیے کے ساتھ سازش کو اور ملک کو اس سازش کے اس کٹائرے میں لے گئے جہاں ابھی ایک آدمی شہید ہوا ہے ابھی اور بہت ساری لاشیں گرنی ہیں اور گریں گی یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس میں کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی جب اس کا استعمال ہو گیا وہ پاکستان آنے کو تیار ہو گیا تو خوف بیٹھا گیا ڈر بٹھایا گیا کہ اس کو مروا دیتے ہیں تاکہ شواید بھی مٹ جائیں گے اور ایک آگ بھی بڑھک اٹھے گی لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کرتا کچھ اور ہے آپ یہ سب باتیں اب یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ یہ سب باتیں مجھ سے مجھے کیسے پتائیں اور کیوں پتائیں اور کہاں سے مجھے یہ باتیں آ رہی ہیں جب عرشت شریف اس ملک سے گیا ہے اس دن سے لے کر آخری دنوں تک میں عرشت شریف کے ساتھ رابطے میں تھا اور میرا فون اویلیبل ہے دنیا کی کسی جگہ پہ بھی فرینزک کے لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوڑ بول رہا ہوں ویسے تو بہت ساری جگہوں پہ بغیر چاند بین کے مجھے جھوڑ بول مجھے جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے بغیر چاند بین کے مجھے جگہوں پہتے ہیں